اے آسمان اپنی بلندی سے ہوشیار اب سر اٹھا رہے ہیں ہم شہکار ایف سیون تیاروں کا فرقی بلندیوں سے شہدہ وطن کو سلام یقیدر فائٹر ایف سکسٹین کی گنگرج نے دشمن کے دل بھی دہلا دیئے یوم دفاع پر پاک فضائیہ اے بیس پر فضائی کرتب کا شاندار مظاہرہ زیر استعمال ہتیاروں کی بھی نمائش گوانر چودی سرورکاز شاہیروں کی جنگی تیاریوں پر خیراج تحسین شہدہ وطن کی غربانیہ رائے گاں نہیں جائیں گی کشمیر کے بغیر پاکستان کا ایجنڈا نامکمل ہے پاکستانی اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں یوم دفاع پاکستان پر تقریب سے آرمی چیف جنرل کمر زوید باجبا کا خطاب بولے شہدہ کے اہل خانہ کا حوصلہ دیکھ کر اعتماد بڑھتا ہے آج وہی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا حیات جس کا نام ہے وہ بہادروں کا جام ہے یوم دفاع جھوم جھوم کر پیمانہ شہادت پینے والوں کے نام میاں شبا شریف کی پاک فوج کے جوان تیمور شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات میں عظیم قربانی پر خیراج تحسین شہید کے درجاتی بلندی کے لیے دعا پی ٹی آئی راہنما شیب صدیقی کی بھی شہید تیمور اسلم کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات میں حوصلہ بڑھایا اے شہید وطن کی آبرو ہوتوں چمن کا افتخار ہو یوم دفاع پاکستان شہدہ وطن اور کشمیر کی جد جہدی ازادی کے نام پاک افواج سماجی سیاسی تنظیموں اور زلیداروں کے زیر اتمام مختلف تقریبات وطن کی خاطر لہو کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو اہل لہور اور سلی فاریدو کا سلام پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں یوم دفاع کی تقریب سی سی پیو بشیر احمد ناسی ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور شہدہ کے بلند درجات کی دعا کی آئی جی کیپٹن نٹائید عارف نواز کا یوم دفاع پر شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہر ممکن تاؤں ان کا عظم یادگار شہدہ مناوہ پر مسلم لیگی وفت کی حاضری پرویز ملے فاجہ امران ازیر اور سابق میئر مبشر جاوید نکار کنوں کے ہمراہ یادگار پر پھول چڑھائے اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا یوم دفاع پر چاؤن ہال میں حلال استقلال کی تقریب فوجی بینڈ پر مہمانوں کا استقبال سیول ڈیفنس فائر برگیٹ دستوں کی سلامی ایڈمسٹریٹر آصف بلال لودی ڈیپٹی کمیشنر سالے سعید نے قومی پرچم سربلند کیا شہدہ کو خراج تحسین کے لیے ایک منٹ کی خاموش اختیار کی گئی ڈی سی سالے سعید کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور شہدہ کے بلندی درجات کی دعا کی آؤ شہید کے گھر چلو یوم دفاع پر شہدہ وطن کو خراج تحسین کا سلسلہ جاری کمیشنر آصف بلال لودی کی شہید حوالدار عبدالغفور کے گھرامت بیو عبدالغفور کو گلدستہ پیش کیا شہید کے گھرانے کو ہر ممکن تعاون کی اقتندہانی بھی کرائی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ تہر علیہ خان کی کیپٹن سلمان سرور شہید کے گھرامت ملاقات میں شہید کے اہلے خانہ کا حوصلہ بڑھایا یوم دفاع پاکستان مزار اقبال پر گارڈز آف آنر کی پروکار تقریب میجر جنرل محمد آمی نے پاک فوج اور آرمی چیف کے جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرہ قلم بن کیے یوم دفاع پر شہید وطن نشان حیدر ستارہ جرت میجر شبیر شریف شہید کو خراجت احسین پیش پاک فوج کے چاہتو چوبن دستے کی سلام میجر جنرل محمد یوسف مجھوکا نے لہت پر پھولوں کی چادر چڑھائی تقریب میں شہید میجر شبیر شریف کے اہل خانہ سمیت افسران اور جوانوں کی شرکت الکبی ٹاؤن میں یوم دفاع کے تقریب برگیڈیا ریٹائٹ زیا اللہ انجم مودلہ کرنل اٹائٹ فیصل اور چیئمن چودی اور انجزیب کا خطاب سکین کا مین بلوورڈ میجر عزیز بھٹی اور میجر شبیر شریف کے نام کرنے کا اہلان شہدائی وطن کو خراج تحسین کے لیے شرکہ نے رینی بھی نکالی وزیر تعلیم مراد راست کی امریکن لائسٹر سکول کے جانبہ حق طالب علم کے گھرامت استاد کے تشدد سے جانبہ حق حافظ ہنین کے لوہ حقین سے اظہاری تعذیر وزیر تعلیم کی آمد پر مقتول طالب علم کے دوستوں کا احتجاج سکول بند کرنے کا مطالبہ مراد راست نے سکول سیل کرنے کا امکان مسترد کر دیا پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں جالسازی نہ ہونے دینے کی اقین دہانی کرائی نصیر آباد تھانے میں پروین سکندر گل کے قتل کا مقدمہ درز مسلم نے کاف کی خاتون راہنما کے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درز کیا گدشتہ روز سابق ایم پی اے کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش گھر سے برامت ہوئی تھی سینما گھروں میں نائٹ ویجن کیمراز کی کارستانیوں پر ریف آئیے کا نوٹس شہریوں کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف ایکشن پانچ ملزمان کو حراست میں لے کر مزید ویڈیوز برامت بلیک میلنگ کا مقروض دھندہ کرنے والے گروہ میں سینما گھروں کے ملازمین بھی شامل ہیں لاہور پولیس کی ناکس حکمت عملی نے قربان لائن کا استبل اجار دیا سی سی پیوں کے حکم پر تاریخی ماؤنٹین فورس ختم پچاس تربیہ تیافتہ گھوڑے ریس کلپ سمیت مختلف ازلاب بھیجوا دیئے ماؤنٹین فورس غیر ملکی وفوتی عزاز میں خدمات سر انجام دیتی تھی مسلم لیگ نون کا پنجاب میں دس سالہ دولہ حکومت میں پاک کے ریڈا ایک عرب سے زائد لاغت کے منصوبوں کی انکواری شروع پنجاب حکومت سے منصوبوں کی تفصیلات طلب پین ڈی اور محکمہ خزانہ کو پروجیکس کی منظوری درامین کی مدد سے فنڈز میں اضافے کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہیدائیت شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش شف رقم کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث ملزم کی تفتیشی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع ملزم شراب کمر شریف دیری فارم کا ملازم اور شباز شریف کے ایکاؤنٹ پر رقم منتقلی کا ہم کردار ہے لیس کو ایکسین اشپاک احمد کی سرکاری گاڑی چور لے اڑے لیٹن روڈ پر واردات کی فوڈج موصول مگر پولیس تحال گاڑی بنامت کرنے اور ملزمان تھی گرفتاری میں ناکام موم مر خاتون سے بچ سلوکی کرنے والا اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر زلہ کچہری پہ شدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ریسکو ہیڈکوارٹر میں یوم دفاع پر پرچم کشائی کی تقریب دی جی ڈاکٹر ازوان اسیر نے پرچم سر بلند کیا تقریب میں اقوامی ترانے کے ساتھ ساتھ کشویر کا ترانہ بھی پڑھا گیا پنجاب نیوورسٹی کا یوم شہدہ پر اہم اعلان وطن کی خاطر لہو کا نظرانہ دینے والوں کے بچوں پر مفتہ علیم کے دروازے کھول دیئے وائس چانسلر جامعہ پنجاب کی شہدہ کے دو سو بارہ بچوں کو مفتہ داکلے کی پیشکش داکلے پاک فوج اور پولس کی سفارش پر کیے جائیں گے گلز کالیج چونہ منڈی میں شہدہ وطن کے والدین کے عزاز میں پروخار تقریب پرنسپل پروپیسٹر ڈاکٹر بشوہ سمینہ اور کنرل اٹائیڈ اصد محمود کا خصوصی خطاب فیکیلڈی میمبران اور طالبات کا شہدہ کو زبدست خراج تحسین پیش فاطمہ جناب میڈیکل یروورسٹی میں ڈیفنس ڈے پر سامنا وفاقی پالی مانی سیکیٹری ڈاکٹر ناشین حامد سمیت شوبائی طب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت مقررین کا کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت اور شہدہ وطن کو خراج تحسین پنجاب یونیورسٹی میں شہدہ وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی کا انکار بائیس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کی زیل خیالت ہزاروں طلبہ اور ساتھ سا کی شرکت شرکان پاک فوج زندہ آباد اور کشمیر کی آزادی کے نارے لگائے کری سینٹ مارڈل سیکنڈری سکول میں یوم دفاع پر تقریب طلبہ نے ملی نغم اور فوجی ترانوں سے جنگ استمبر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا قائم کی گئی یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے اے پی ایس مارڈل ہائی سکول مول چاؤن اور دی سمارٹ سکول سمن آباد میں بھی خصوصی تقریبات اساتزہ اور طلبہ نے شہدہ وطن کو خراج تحسین پیش کیا یوم دفاع پر دفاع وطن کے لیے بکلا بھی پرجوش آزادی کشمیر کے لیے ہر محاصل پر کشمیریوں کا ساتھ نبھانے بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کو متوجہ کرنے کے عظم کا اظہار ہائے کورٹ بار کے صدر حفیظو رحمان چودری سابق ڈیپری اٹرانی جنرل راج عبد الرحمان اور ایسن بھون کا اظہار افران لاہور ٹرانسپورٹ کامپنی کا یوم دفاع کے شہدہ کو خراج تحسین مختلف روٹس پر چلنے والی بسوں کو قومی پر چماؤ اور شہدہ وطن کے پورٹریٹ سے رنگین بنا دیا اور ادارہ منحاد الحسین جہا ٹاؤن میں مجلس سے اعزا کا ہے تمام علامہ گلفام حسین حاشمی رات سوہ آٹھ وجہ فضائل و مسائب اہل بیت علیہ السلام بیان کریں گے گرلز کالیج چونہ منڈی میں شہدہ وطن کے والدین کے ازاز میں پروخار تقریب پرنسپور پروپیسٹر ڈاکٹر بشوہ سمینہ اور کنرل لٹائیڈ اصد محمود کا خصوصی خطاب فیکلڈی میمبران اور طالبات کا شہدہ کو زبردست خراج تحسین پیش پاتھ میں جناب میڈیکل یونیورسٹی میں ڈیفنس ڈے پر سامنار وفاقی پالی مانی سیکیٹری ڈاکٹر ناشین حامد سمیت شوبائی طب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت مقررین کا کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت اور شہدہ وطن کو خراج تحسین پنجاب جنیورسٹی میں شہدہ وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی کا انکار وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز حامد کی زیر خیالت ہزاروں طلبہ اور ساتھ سا کی شرکت شرکان پاک فوج زندہ آباد اور کشمیر کی آزادی کے نارے لگائے کری سینٹ موڈل سیکنڈری سکول میں یوم دفاع پر تقریب طلبہ نے ملی نغم اور فوجی ترانوں سے جنگ استمبر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا قائم کی گئی یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے اے پی ایس موڈل ہائی سکول مول ٹاؤن اور دی سمارٹ سکول سمن آباد میں بھی خصوصی تقریبات اساتذہ اور طلبہ نے شہدہ وطن کو خراج تحسین پیش کیا یوم دفاع پر دفاع وطن کے لیے بکلاہ بھی پرجوش ازادی کشمیر کے لیے ہر محاصل پر کشمیریوں کا ساتھ نبھانے بھارتی مظالم کے خلاف دنیا تو متوجہ کرنے کے عظم کا اظہار ہائی کورٹ بار کے صدر عفیزو رحمان چودری سابق ڈیپری ایٹرانی جنرل راج عبد الرحمان اور ایسن بھون کا اظہار افران لاہور ٹرانسپورٹ کامپنی کا یوم دفاع کے شہدہ کو خراج تحسین مختلف روٹس پر چلنے والی بسوں کو قومی پرجمو اور شہدہ وطن کے پوٹریٹ سے رنگین بنا دیا اور ادارہ منحادل حسین جہا ٹاؤن میں مجلس سے ازا کا ہے تمام علامہ گلپام حسین حاشمی رات سوہ آٹھ بجے فضائل و مسائب اہل بیت علیہ السلام بیان کریں گے